بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پاکستان سب ملوڑا دیکھیں اگر آپ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں انسا کریں انسا کریں انسا کریں انسا کریں انسا کریں لینک آپ کو ریچے ڈسکپشن میں مل جائے گا جتنے میں دنیا دوست دیکھ رہے ہو سب کو نمستے ویڈیو لیٹ آ رہی ہے ہماری آج یا وہ ڈے تھری کی اس وجہ سے لیٹ آ رہی ہے میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ بھائی میں کسی کام کیا بات بجھ رہا ہے میں نے صبح سے دیکھ رہا ہوں بھائی آپ کا بھائی صبح دس بجے کا نکلا ہو ہے لٹرلی ابھی گھر آیا ہوں اور آتی سار نا مطلب سٹوڈیو میں ہوں سیدھا اور آگے پاس آلتوں لٹھی کیا اور میں نے بول ہے میں نے بنگلہ دیش کا گھنٹا بجھانے آج میں سب سے پہلے وہ بجھا لوں کیونکہ جو شمن گل نے اور جو رشب پنت نے کھیلا تھا نا وہ میرے سے دیکھا نہیں کیا میں نے میں نے میں نے سوچ لیا تھا کوئی میں نے بجھا کے جانا ہے بنگلہ دیش کو بے شک نہ رات کو ایک بجے بھی آیا نا بنگلہ دیش کو میں نے بجھانا ہے جو کرکٹ ٹیم انڈیا نے کھیلی ہے جو جو آؤٹسٹینڈنگ کرکٹ ٹیم انڈیا نے کھیلی ہے مطلب یہ بنگلہ دیش ہمیں پانچ سو پین ست مار رہی ہے گھر میں اور یہ بنگلہ دیش میرے گھنٹے کو میرے زمبو کو میرے تیلی بابر آزم کو میرے پانڈو کو یہ چار ایننگ میں کچھ نہیں کرنے دے رہے ادھا کو شمن گل نے ٹھوک دیا ہے اے 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 شمن گل تو بابر آزم کی شلوار کا ناڑا بھی نہیں ہے بھئی بابر آزم شمن گل کی شلوار کا ناڑا نہیں ہے جو ایننگ آج شمن گل بابر آزم نے کھیلی ہے نا گھنٹے کو کہنا تھا کہ بھئی بنگلہ دیش کیا گئی اس طرح کی ایننگ کھیل کے دکھاتا اس طرح کی تیز ایننگ کھیل کے دکھاتا مطلب گھنٹے نے کھیلی ہوتی تو بھئی میں بتاتا نا میں نے بھئی اُدھر سے میں گاڑی ٹھیک کروا رہا ہوں تو میرے مائن میں ایک چیز چل رہی ہے بھئی اہد کیا ہوا تھا رات کو ایک بھی باجیا نا تیسار پہلا کام ہے بنگلہ دیش کا گھنٹہ بجانا ہے کہ یہ ہمارا بجا کے گئے ہوئے ہیں میرے بھبزی کو انہوں نے بجایا تھا کار میں تو میں نے سوچا رہا بھئی میں نے ان کو بجانے ہر حالت میں بے شک ٹائم جتنا مردی ہو جائے اگر میں بات کروں دوسری انہیں کی تو جو ہے شمن گل بھائی شمن گل شہزادہ پرنس پرنس شمن گل نے پکڑ گے مارا گھنٹہ میں بنگلہ دیش کو بجانا دیا پکڑ گے ایک سو انیس رنز وہ بھی نا ٹاؤٹ اور دس چوکے چاہ چھکے اپسلیوٹلی بریلینٹ ہی نہیں کھیل گیا گیا مطلب چسک را کے گیا لڑکا لڑکے نے بتا دیا بھائی کہ میں نیکسٹ بیگ ٹھنگ ہوں ویڈ کرکٹ میں میرے سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے یہ بات اپنی مائنڈ میں رکھ لے مطلب جو کرکٹ دیکھو ضرورت تھی ضرورت تھی نا ایشوی نے رنز کر دیا جڈیجہ نے کر دیا تھے آج گل پہ باری یہ گل نے بولا سارا آج میں کر دوں کہ مسئلہ نہیں ہے اتنا حاصل پھر آ رہتے ہیں جی انڈیا کا سب سے بڑا ٹیس کا پلیئر اس ٹائم پچھلے چار سالوں میں ایک ہی ڈی وان این اولی رشہ پانت جس کی کمی انڈین ٹیم کو فیل ہو رہی تھی رشہ پانت یہ بندہ آلے کی چیز ہے اپنے ایک انسیڈنٹ سے واپس آیا ہے لیکن اتنا پکڑ گیا بھائی ایک سو نو رن ایک سو نو رن ایک سو اٹھائیس والوں پہ بھائی یہ اصل ٹس کرکٹ انگلینڈ بھالو بین ایک سو اٹھائیس پہ ایک سو نو اور اس میں تیرہ چوکے چار چھکے ایٹی فائیو کا سٹرائک ریٹ this is ڈی بیوٹی آف ٹس کرکٹ this is ڈی بیوٹی آف انڈین کرکٹ یا دیکھو مزاک اپنی جگہ ٹرولنگ اپنی جگہ لیکن ہمیشہ جو جو اچھا کر رہا ہے اس کی تعریف کرو جو اچھا کر رہا ہے اس کی تعریف کرو رشاپ پنت ٹیسٹ کرکٹ میں رشاپ پنت آپ ٹیسٹ کرکٹ اس کو جدر مرضی کھلال ہو آسٹریلیا انگلینڈ جدر مرضی کھلال ہو اس کو ٹیسٹ کرکٹ میں رشاپ پنت سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے ایک تو وہ تیز کھیلتا ہے ایک تو وہ بالر کو پریشر میں ڈالتا اور دوسرا وہ میچ ویننگ ایننگ کھیلتا ہے دوسرا وہ میچ بنانے ڈیننگ کھیلتا ہے آج آپ نے دیکھ لو جس طرح گل کے ساتھ پارٹنرشپ لگائی ہے پہلے صوبہ لانچ تک لانچ تک دونوں نے اسی اسی کر دی ہوئے تھے دونوں اٹی اٹی پہ کھیل رہے تھے یہ کرکٹ ہوتی ہے کہ لانچ تک کی انہوں نے بنگلہ دیش کو پکڑ کے بجا دیا ہوا تھا بنگلہ دیش کیا کرتا بنگلہ دیش یہ بنگلہ دیش میرے شہینوں کو میرے زمبو کو بھائی ان کو پکڑ کے پانچ سو پانچ سٹھ مارکے گئے ہوئے ہیں میرا دماغ میرا دل کرتا ہے میں اپنا سر دوار میں ماروں بھائی یہ بنگلہ دیش ہمیں پانچ سو پینسٹھ مارکے گیا ہے جو انڈیا کہا کہ بھائی کھیل بھی نہیں رہا جو ٹک بھی نہیں رہا سہیتنا اور اس بنگلہ دیش نے پاکستان کو دو دو سو پہ آل اٹھ کیا ہو گیا ہے یہ بنگلہ دیش میرے بوبزی کو چار بار جو ہے وہ بلکل فارق رنس پہ اٹھ کرتا رہا یہ بھائی بھالا بنگلہ دیش جس کو شمنگل نے ایشوین نے جڈے جہا نے ریشہ پانتھ نے بجا دیا پکڑ کے مطلب ہلیں بھی نہیں دیا اس اس کے بات کے رہا ہوں نے جو ہے وہ ایک سو پندہ کے سٹائک ریٹ سے بائیس رنس کی ہیں اور پھر ٹیم انڈیا نے جو ٹارگٹ دیا اس کو جو ہے وہ اس کو کیا کہوں بنگلہ دیش کو وہ بھائی پانچ سو سے زیادہ کا ٹارگٹ تھا مطلب پانچ سو پانچ سو سے زیادہ کا ٹارگٹ بات سمجھ رہی بنگلہ دیش کا اببہ بھی نہیں تھا بنا سکتا بنگلہ دیش کا اببہ بھی پانچ سو نہیں بنا سکتا اتنا میں آپ کو کہہ لوں اس ٹائم بنگلہ دیش کے وان ففٹی ایٹ پہ چار اوٹ ہے وان ففٹی ایٹ پہ چار اوٹ ہے اس ٹائم بنگلہ دیش کے اور اس میں بھی جسپرید بمراہ ایک اور روی چندرن ایشوین تین وکٹس لے کے گیا ہے دیکھو آپ کے بھائی نے ایک بات کی تھی اب میرے سونو پیلی چپل تو سب سے پہلے باہر نکل میں تجھے کس طرح ویڈیو میں بھول گیا مطلب مجھے تیرا حیال نکلنا بہر ہے نکلنا بہر ہے بابا رازم بیٹر دن ویراٹ کولی بیٹر کولی تو پاپیا نا وہ تو اببو ہے اس کو سائیڈ پہ کر دے بیٹا بابا رازم کا کمپیرزن تو شمانگل کے ساتھ کرنا گھنٹے کے کار شمانگل کے ساتھ ہے اور بتا مجھے کون بیٹر ہے پھر تجھے پتا چلے گا کہ شمانگل بیٹر ہے شمانگل سے بہتر کوئی نہیں ہے شمانگل نے رنز کی ہیں شمانگل نے بتایا ہے کہ اپنی ٹیم کے لیے رنز کس طرح کی رہتے ہیں شمانگل نے اچھے سٹائل گریڈ کے ساتھ پریشر سیچویشن میں جہاں نیڈ تھی ادھر رنز کی ہیں میرا بابزی ادھر چیمپیان کپ میں چھے رن پر اٹھ ہو گیا بھائی چیمپیان کپ میں چیز کرنا مشکل ہوا ہوا ہے جو ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے وہ کچھ نہ کچھ کار دیتی ہے لیکن چیز کرنا چیمپیان کپ میں مشکل ہے اور چیز کرنے میں میرا بابزی چھے رنز پی اٹھ ہو گیا گھنٹے کا چھے رنز پی اٹھ ہو گیا کچھ بھی نہیں کار سکا تو بھائی ادھر وہ چیمپیان کپ میں چھے پی اٹھ ہو رہا ہے بلڈ کپ میں یہ انٹرناشنل کرکن میں یہ میرا چھنک نہ کرے گا مطلب آپ دیکھو انڈین اس پورے ٹیس میچ میں دیکھو اس پورے ٹیس میچ کا آپ کو بتاؤں پاکستان میں بھی باتیں ہو رہی ہیں جس پرید بھومرہ بڑا بہتر ہے یہ ہے کدھر یہاں وہ عبدالرزاق جو کہہ رہا تھا پاکستان کی گلی گلی میں بھومرہ ہے اپنے بھائی سٹیٹمنٹ پر آ کرو انسان کے بچے بنا کرو میں ہمیشہ سے بھومرہ کی طریف کرتا ہوں اور دیکھو میں ہمیشہ سے بھومرہ کی طریف کرتا ہوں اگر میں ابھی بھی کرتا ہوں نا تو بات سمجھ آتی ہے کہ یار ہاں اس بندے نے کی ہوئی ہے میں پہلے بھومرہ کو ٹرول کرتا رہا ہوں تو پھر میں ابھی بول دوں کہ بھومرہ اچھا یہ بھائی یہ تو گلت بات ہے نا یہ تو پھر آپ یا وہ لوٹے بننے کی کوشش کر رہے ہو بھائی بھومرہ کلاس ہے ایشوین کلاس ہے جڈے جا کلاس کا آلونڈر ہے کلدیب یادم کلاس ہے یہ لوگ کلاس ہیں یا جس ٹیم میں نمبر ون آلونڈر کھیل رہے ہیں جڈے جا ایشوین جس ٹیم میں نمبر ون بیٹسمن کھیل رہے ہیں براٹ کولی جس ٹیم میں نمبر ون ینگسٹرز کھیل رہے ہیں شمن گل یا جسوی جیسوال نمبر ون کیپٹر ایلوی شرمان نمبر ون بالر جسپریت بھومرہ گریٹسٹ اس ایرہ کا وسیم اکرم نے بولا ہے کہ اس ایرہ کا گریٹسٹ بالر ہے جسپریت بھومرہ آپ اندازہ لگا لو بھئی تو پھر وہ کیا چیز ہوگا کیا بلا ہوگا وہ سب کو پتہ ہوگا وہ سب کو پتہ ہوگا آج بنگلہ دیش کی طرف سے زاکیر حسن نے پینتیس شادمان نے پینتیس شانتو بھتر بیٹا تُو نے ففٹی وان تو کر لی ہیں بیٹا یہ ففٹی وان میں آج فیننگ نہیں ہوں گی یہ تجھے بھی پتہ یہ مجھے بھی پتہ ڈو بجے تک لڑک جاؤ گے گھنٹہ بجے گا آپ کا آپ تو 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 شانت تو گھا رہا تھا بیٹھ کے پاکستان کو گار میں دو سیرو مار دے تو انڈیا کو بھی گار میں دو سیرو مار دیں گے بیٹھا بیگ ڈیل تو دور کی بہت پکڑ گیا انہوں نے بتا تجھ کو تجھے پکڑ گیا انہوں نے بتا دیا کہ بھائی ہمارے آگے نا یہ شانہ پونا نہیں چلے گا ہمیں ٹھوک دیتے ہیں پکڑ گے اور اٹھنے بھی نہیں دیتے ہم نا پکڑ گے ٹھوک دیتے ہیں ہم بعد میں پھر اٹھنے بھی نہیں دیتے ہیں انہوں نے بھائی آپ کو یہ چیز بتائی اور اپنی چیز پر کبو رو موشفیق رہیم یہ وہ پاکستان سے اٹھنی تھا دو دن اس نے ماری پیدی لگائی ہے دو دن یہ ماری پیدی لگاتا رہا ہے دو دن اس نے میرے گھنٹے کی پیدی لگائی ہے اس نے شہین کو مارا ہے نسیم کو مارا ہے اس نے ماری ماری ہے پکڑ گے اور انڈیا نے اس کو دو منٹ میں اٹھ کر دی ہے دو منٹ میں وہ اٹھ کر رہے ہیں اس کو وہ لٹن داس ہم سے اٹھنی تھا ہو رہا اس کو پکڑ کے بجا دیتے ہیں اس کو تو ری شاپند نے ٹھوکیاں دو انسان کا بچہ بان میری طرف کیوں بال پھینک رہا ہے بھائی یہ کرکٹ ہوتی ہے آپ کا شہین شاہ فریدی آپ کا جاتے ہیں نا شہین شاہ فریدی is better than یہ اور وہ شہین شاہ فریدی میرے گھنٹے کا بیٹر ہے شہین شاہ شاہ فریدی سے وہ چیمپین کپ میں مار پاڑ رہی ہے ادھر بھومرہ ورلڈ کپ میں بکٹے لے رہا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں بکٹے لے رہا ہے اپنی ٹیم کو میچ جتوار ہے شہین شاہ فریدی کاؤ کال نو اوورو میں نبے رنز پڑے ہیں نووے رنز پڑے ہیں کال شہین فریدی کو نو اوورو میں چیمپین کپ میں ایک domestic اپنے گار کی کرکٹ میں نو اوورو میں نوے جو بندہ کھا رہا ہے وہ انٹرنیشنل میں تو نو میں بھائی ڈیڑھ سو کھا رہے گا اتنی گندی اتنی گٹیا اتنی دو نمبر اتنی جیلی کرکٹ یہ لوگ کھیل رہے ہیں اور یہ پھر ایگل کنگ فلانا اٹم کانا بنے ہو ہیں آو بھائی شیم آن یو اب انڈیا کو دیکھو پہلی ایننگ میں جب ریسپونسیبیلٹی آئی جڈیجا اور ایشوین پہ انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم 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 ریسپونسیبیلٹی لینا جانتے ہیں ہمارے تو اتنے بیٹسمن بھی پارٹنرشپ نہیں لگاتے جتنی وہ ان کے آل انڈر دونوں لگا کے چلے گئے ہیں اور اپسالیوٹلی بریلینٹ ڈیلنگ کو کھیل کے گئے ہیں صحیح ہے اس کے بعد پھر بالنگ میں جس طرح بھومرا نے بالنگ کی جس طرح جڈیجا نے اکاش دیپ نے جس طرح بالنگ کی دیکھو بھومرا کی ٹیسٹ لینٹھ سب کو پتا ہے لیکن میں جو سب سے ادھا امپریس ہوا تھا نا جس کی ٹیسٹ لینٹھ وہ اکاش دیپ کی جس طرح اس نے وہ ان کے اوپنر کو خبو کو اٹھ کیا تھا پتا وہ بال اندر لا گئے اور وہ جو اس نے مومن الحق کو بال ماری تھی اس کو پتا تھا یہ لیفٹ ہینڈر ہے یہ تقریبا تقریبا بال سامنے روکنے کی کوشش کرے گا فرنٹ فوٹ آگے نکالے گا اس نے والی اسی اندر ماری ہے اس کو سمجھ بھی نہیں آیا میرے ساتھ ہوا گیا ہے کیونکہ ہمارے جو کچھ گھنٹے کا فین ہے ان کو تو ٹیسٹ لینٹ کا پتہ ہی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ٹیسٹ لینٹھ کیا ہوتی ہمارا شہین شاہ فریدی پہلے اور میں ٹیسٹ لینٹ میں پول پر چوکے کھا رہا ہے ڈرائیوے کھا رہا ہے پہلے ٹیسٹ لینٹ میں ٹرائیوے چال رہی یہ یہ بنگلہ دیش ہمیں دو زیرو مار کے گیا ہوگا یہ بنگلہ دیش ہمیں تئیس پہ چھے کے بعد بھی ہمیں مہنچہ آ گیا تھا یہ بنگلہ دیش ہمارے بالرز کو مار کے گیا ہے ہمارے بیٹس منو کو اس نے رنس نہیں کرنے دیئے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بنگلہ دیش اچھا کھیل رہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے اتنی گھٹیا کرکٹ کھیلیا ہے ہم نے اتنی گھٹیا کرکٹ کھیلیا ہے کہ ہماری کرکٹ کا بیڑا غرق ہو چکا ہوا میں نا ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ انڈیا سے سیکھو آپ اسٹیڈیا انگلینڈ ان سے ماز نہ سیکھو آپ انڈیا سے سیکھو وہ آپ کا ایشیا کا خمسائیہ ملک ہے آپ ان سے سیکھو ان کے پروسس کو فالو کورو کس طرح پلیئرز نکالتے ہیں کس طرح پلیئرز پر کام کرتے ہیں آپ ان سے مدد لو یا گھنٹے کو انڈیا پر جور اس کو بولو بھائی اس کو پالش کرو بھائی ان سے مدد لو وہ اس ٹیم دنیا جبکہ آپ تو اسٹیلیا کی پچھے بناتی ہو یہ کرتے ہیں لیکن اینڈ پہ آپ ستر پہ آلوٹ ہو کہ اپنا بجوا دیتے ہو تو اس کو میں کیا کروں پھر اس کو میں سر میں مار لوں مجھے تپ چٹ دی ہے یہ بنگلہ دیش ہمیں مار کے گیا وہ بنگلہ دیش انڈیا میں جا کے زلیل ہو رہا ہوں ان سے رنز نہیں ہو رہے وہ شمن گل رشب پندھ نے پکڑ پڑھ کے کہ ان کو بجا دیا اور میرا بوبزی میرا بوبزی میرا بوبزی کچھ نہیں گھر پایا نہ میرے بوبزی نے کچھ کرنا ہے کنگ کب کرے گا کنگ کب کرے گا کنگ تب کرے گا جب دنیا ختم ہو جائے گی ملتے ہیں آپ سنیکسوں پر اپنا بہت زیادہ حیاء دکھئے گا ویڈو لیٹ آئی ہے میں آپ کو بتا دیا تھوڑا سا کمبروں میں سکا لینا اللہ حافظ